ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں پاکستانی ٹیم نے ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا ڈالے پوری دنیا پاکستانی ٹیم کے اس نئے روپ سے حیرت زدہ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں پاکستان سپر لیگ کشمیر پریمیر لیگز میں دنیا کی تمام کرکٹ لیگز بلخصوص پاکستان کرکٹ اور سپورٹس سے ریلیٹڈ لمحہ با لمحہ اپلیٹس ہمارے چینل سپورٹس نیوز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ سپورٹس ریلیٹڈ کنفرم اور مصد کا نیوز آپ کو پر وقت ملتی رہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کی جائے اور ریکارڈز کا حوالہ نہ ہو ایسا کیسے ممکن ہے بھلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے دوسرے سمی فائنل میں آسٹریلیا سے شکست کے بعد قومی ٹیم کا سفر ختم تو ہو گیا لیکن اس نے کرکٹ کی دنیا میں جو تحلقہ برپا کیا ہے اسے کرکٹ کے چہانے والے مدتوں یاد رکھیں گے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں جہاں پاکستان ٹیم نے کمال پرفرمنس کا مظاہرہ کیا وہیں کچھ منفرد ریکارڈز بھی اپنے نام کیے ہیں آئیے ان ریکارڈز پر ایک نظر ڈالتے ہیں بھارت کے خلاف 152 رن سے زائد کی اوپننگ پارنرشپ دونوں کھلاڑیوں نے بنائی بابا رازم اور محمد رزوان نے بھارت کے خلاف 152 رن سے زائد کی اوپننگ پارنرشپ قائم کی جو کہ ایک ریکارڈ ہے جبکہ ایونٹ میں بھارت کو دس وقتوں سے شکست دی بگٹ کیپر بلے باز محمد رزوان نے سال 2021 میں 1000 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل رنز بنانے کا ازاز حاصل کیا جبکہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ایک سال میں سب سے زیادہ کیچز کرنے والے سابق بھارتی کپتان مہیندرہ سنگھ دھونی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا دھونی نے 2016 میں ایک سال میں 49 کیچز پکڑے تھے پاکستانی اُبھرتے ہوئے ہارڈ ہیڈنگ بیٹسمن آسیف علی نے افغانستان کے خلاف میچ میں ایک اوور میں چار چھکے جڑ دیے اور قومی ٹیم کو فتح سے ہمکرار کرا دیا جس کے بعد آئی سی سی نے انہیں پلیئر آف دا منت کے لیے نامزد کیا قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شویب ملک نے سکوٹلینڈ کے خلاف صرف 18 بولوں پر 54 رنس کی ایننگز کھیل کر بھارتی پلیئر کیل راہل کا ریکارڈ بھی برابر کیا ملک کی ایننگز میں چھے چھکے اور ایک چوکہ شامل تھا اس کے علاوہ پاکستان نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے چھے میچز کھیلے پانچ میں کامیابی سمیٹھی جبکہ انوکھی بات یہ تھی کہ تمام میچوں میں قومی ٹیم کے لیے الگ کھلاڑی نے ٹیم کو انفرادی کارکنگی سے مین اف تا میچ کا عزاز حاصل کیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں بطور ٹیم پاکستان وہ دنیا کی پہلی ٹیم ہے جس نے لگتا چھے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز میں اپنی پلینگ 11 تبدیل نہیں کی کپتان بابا رازم اور وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان نے قومی ٹیم کی جانب سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اوپننگ کرتے ہوئے چھے میچوں میں پانچ سینچری پارٹنشپ قائم کی جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے اس کے علاوہ پانچ میچز اور پانچ من آف تا میچ یہ کرکٹ کی دنیا میں پاکستان کا ایک انوکھا ریکارڈ بن گیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں کپتان بابا رازم نے بھارتی کھلاڑی ویرات پولی کے کئی ریکارڈ پاش پاش کیے ان میں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں میں تیز ترین ڈھائی ہزار رنز بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کیا اور محض باسٹھ ایننگز میں انچاس اشاریہ صفر دو کے عوصہ سے دو ہزار پانچ سو رنز مکمل کیے جبکہ بھارتی کپتان ویرات پولی نے اتنے ہی رنز اٹھ سٹھ ایننگز میں سکور کیے تھے بابا رازم نے بطور کپتان چودہ نیف سینچنلی سکور کر کے بھارتی کپتان ویرات پولی کی تیرہ نیف سینچنلی کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا اسی طرح بابا رازم نے جنوری دو ہزار اٹھارہ کے بعد آئی سی سی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں دوبارہ پہلی پولیشن حاصل کی